اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوست کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میرے بھائیوں میرے دوستوں سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افتحان میں رکھیں آج ویڈیو نمبر تیرہ چاچا عبدالشکور کو بہت سمجھا رہا ہے میں چاچا عبدالشکور کے پیچھے پڑھا ہوں کیونکہ پہلے میں نے اس کا نام مجھے نہیں اس نے کچھ بھی کہا لیکن میرے علماء اکرام نے مجھے سمجھایا کہا ہے کہ نام صحیح لینا ہے نام غلط نہیں لینا اس لئے چاچا عبدالشکور نام تیرا بہت اچھا ہے تو بندہ بہت گندہ ہے تو جب تک تو نے علماء اکرام کو برا کہنا نہیں چھوڑنا میں نے تجھے نہیں چھوڑنا یہ میں سنا رہا ہوں آپ دوستوں کو سب کو سب ضرور سنیں اس کی زبانی سنیں پھر مجھے کوئی روکے ویڈیو بنانے سے پھر مجھے کوئی کہے میرے خاندان میں یا میرے خاندان سے باہر کوئی مسلمان پھر مجھے روکے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو اگر آپ میں ایمان ہوا تو یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں گے یہ ضرور پوری ویڈیو دیکھیں گے علماء اکرام جن کے لئے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقیں دعا گو رہتی ہیں یہ ان علماء اکرام کو کیا کس زبان سے کس لفاظ سے کس طرح گالیوں سے مخاطب ہو رہا ہے یہ ذرا خود دو آپ سنیں آپ سنیں پھر میں بات کرتا ہوں جتنے مولوی اور پیر گاڑیاں دیتے ہیں کفر کو ان کو اگر امریکہ اپنی ٹٹی پہ رہ کے ویزا دے نہ ٹٹی پہ رہ کے میں پھر بولتا ہوں ان مولویوں کو حالانکہ کرونا کی وبا پھیلی ہے وہاں مرنے کا ڈر ہے وہاں سب سے زیادہ کرونا کے مریضے اس وقت چار لگ سے زیادہ امریکہ میں کرونا کے پیشن دائیگنوز ہوئے ہیں اس کے باوجود اگر ٹرمپ ان کو یہ اتنے منافق اور شیطان ہے ہر چیز امریکہ کی استعمال کرتے ہیں ہر چیز امریکہ کی ہر چیز کافر کی بنای استعمال کرتے ہیں اور پھر تو ہم سوئی نہیں بنا سکے یہ جو سرنجے تو کسے نے بڑھائی تو ہم نے بڑھائی تھی سب کفر کا مال استعمال کرتے ہیں اور لنڈا تو من کا استعمال کرتے ہو تو آٹھے بچے بڑیاں ننگے پھر یہ لنڈا نہ تنوں پہ جنے امریکہ والے کنیڈا والے یورپ والے یوکے والے تنوں لنڈا نہ پھر تو ننگے پھر سوئیٹر پھائے ہوتے ہیں منافقت چھٹو معافی منگو سور کے بچوں تم نے جو گند پایا یہ کرونا کا اگر پیاب پرسن کسور ساری دنیا اور پیاب پرسن پاکستان کا معاشرہ بشمول مولوی اور پیر یہ ذمہ دار ہے کرونا ہی اتنی جانتا ہنو نارے لکے جاؤں تگڑے ہو جاؤں کٹو منو گاڑا منو گاڑا کرونا ٹڑ جائے گا اے تو ہنو نارے لکے جاؤں تگڑے ہو جاؤں اے ویڈیو دیکھو جی کہیں دا جی اے کفر تے لٹا دے سب دی مافی خیر منگو کول دا پلت کول دی خیر سب دا پلت سب دی خیر ساری اللہ سارے اندھا اللہ ذرہ مسلمان اندھا نہیں گا سب دی پلت سب دی خیر منگو جاہل تے شیطان تے منافق مولوی تگڑے ہو جاؤں تمہیں چھڑنا کوئی نہیں جی تمام بہن بھائیوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا آپ نے چاہ چاہ عبدالشکور کی زبان سے سن لیا علماء اکرام کی کس طرح بستی اور انسلڈ کر رہے ہیں علماء اکرام وہ ہیں جن کے لیے تمام مخلوق دعا کو رہتی ہیں تو اس کی زبان آپ سن لیں کیا میں اس کے خلاف نہ بولوں کیا میں اس کا اپریشن نہ کروں یہ سنتے ہوئے بھی یہ آپ لوگ نے بھی سن لیا پھر کوئی سے اچھا کہے پھر اس کے چینل کو کس سبسکرائب کریں لائک کرے کوئی مسلمان اس کی ہیلپ کرے کوئی مسلمان اس کو پیسے دے تو پھر ان کے لیے شرم کی بات ہے میں نے پروف کے ساتھ بات کی ہے پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو سنایا ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ آپ لوگوں کے مرضی ہے میرے بھائیو تو میں تو حکومت پاکستان اور حکومت دبائی سے میں مطالبہ کرتا ہوں اس کے تمام چینل کو بلاؤک کیا جائے اس کی آواز بند کی جائے جیسے کراچی والے التاف سینکر تمام شوشل میڈیا پر بند کیا ہے تو اس کا بھی بند کیا جائے ہمارا پرزور مطالبہ ہے اس کا بند کیا جائے جن کی زبان کو بند کرنا ہے ان کی زبان کو ہمارے ادارے بند نہیں کرتے وہ کھلے اوارا کچھتوں کی طرح پھر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جن کی زبان کو کھولنا چاہیے یہ الفاظ ضرور سنیں آگے پیچھے نہ کریں یہ الفاظ ضرور سنیں جن کی زبان کو کھولنا چاہیے ان اللہ کے ولیوں کی زبان بندی کی ہوئی ہے جیسے جناب حافظ محمد عبدالعویزدانی صاحب حافظ اللہ ان کی زبان بندی کی ہوئی ہے ان کی زلہ بندی کی ہوئی ہے انہ داروں نے وہ اللہ کا نیک بندہ کہیں جا کے قرآن نہیں سنا سکتا گھر سے باہر نہیں جا سکتا اتنی محنت حافظ عبدالعویزدانی صاحب کی دین اور اسلام میں اتنی محنت اتنی جلت سے اسلام منوانا اتنی جلت سے اسلام منوانا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے تو اس لئے رکا گیا ہے حافظ عبدالعویزدانی کو اس لئے اس کو بجارے کو گھر میں قید کیا گیا ہوا ہے خدا کا خوف کر لو حکمرانوں اعلیٰ داروں میں آپ کا خیر خواہ ہوں خدا کا خوف کر لو اللہ سے ڈر جو حافظ عبدالعویزدانی صاحب کی یہ پبندی ختم کی جائے ہم مطالبہ کرتے ہیں پور زور مطالبہ کرتے ہیں حافظ عبدالعویزدانی سے یہ پبندی کو ختم کیا جائے ان کو دین اسلام کا کام کرنے کی اجازت دی جائے یہ چاچا دلشکور کو روکیں عبدالعویزدانی کو نہ روکیں اور میں عبدالعویزدانی کی آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں اللہ کا قرآن کس طرح پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان کس جلر سے سناتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا قرآن حافظ عبدالعویزدانی کی زبان سے سنیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان حافظ عبدالعویزدانی کی زبان سے سنیں حافظ عبدالعویزدانی کے مقان میں رہتا ہے عرصے سے دین اسلام کا فرم کر رہا ہے اس نے اپنی پروپٹی نہیں بنائی اس نے اپنا بینک بیلس نہیں بنائی یہ بسوں پہ جاتا آج بھی حافظ عبدالعویزدانی سے بسوں پہ جاتے ہیں آج بھی قرآن سنانے اور حدیث سنانے اور دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے بسوں پر جاتے ہیں گھر کرائے کا ہے تو اس بندے پر پبندی ہیں کیا گزر رہی ہوگی حافظ عبدالعویزدانی کا کاروبار ذاتی نہیں ہے ان کو پبند کر کے گھر پہ پٹھایا ہوا ہے وہ ایسے جمعہ پڑھاتے تھے لوگ خدمت کرتے ہیں اللہ کا دین اور قرآن حدیث سناتے ہیں لوگ محبت کرتے ہیں ان کا گھر کا نظام ایسے جلتا ہے جس کو بچارے کو آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے اس میں نظر سانی کی جائے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ ویڈیو یہ ضرور دیکھیں تمام دوستوں سے التماس ہے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے سے آگے آگے سے آگے اپنے گھروں پر ضرور سنیں یہ ہماری محنت ہے یہ میری اور میرے بچوں کی محنت سے یہ کلپ نکال نکال کے جہاں جہاں قرآن پڑھا ہوا ہے حدیثیں پڑھی رہی ہیں ہم آپ کے لئے محنت کر کے توفہ لارے ہیں یہ آپ کے لئے توفہ دے رہے ہیں آپ کو آپ اپنے گھروں پر سنیں آپ کے بچے سنیں گے آپ سنیں گے اللہ کی رہتیں برسیں گی اللہ کی برکتیں بسیں گی ٹھیک ہے اور پریشنی غم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے جس جس گھر پر یہ قرآن کی آیتیں چلیں گی دیکھیں گے لوگ سنیں گے ویڈیو دیکھیں گے حافظ عبدالعہ ہزانی صاحب کی زیارت کریں گے اور یہ دیکھیں میں پھر مطالبہ کرتا ہوں جناب اعلیٰ داروں سے اپنے حکومت سے حافظ عبدالعہ سے پبندی اٹھائی جائے ان کو دین کا کام کرنے کی اجازت دی جائے بڑی مہربانی ہوگی یہ حافظ صاحب کا قرآن سنیں اس کے بعد ویڈیو ختم ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو نمبر چودہ ویڈیو نمبر چودہ جس میں حافظ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اور ان کے بیٹے کا پڑھا ہوا قرآن حافظ عتی قرآن پسروری صاحب کا وہ اکس رائے گے انشاءاللہ ویڈیو نمبر چودہ میں ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَا حِمَ بِلْبُشْرَى بِلْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ السَّلَامٌ فَمَآلَ بِزَا انجا ابھی اجلِن حنی فَلَمَّا رَعَائِ دِيَهُمْ لَا تَسِلُ الْاِيْهِ سَلَامًا فَمَآلَ بِلْبُشْرَى وَاَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَا قَالُوا لَا تَخَبْ اِنَّا اُرْسِلَّا اِلَا كَوْمِلُونَ وَاَمْرَأَتُوا قَائِمَدُوا فَزَاهِكَتْ فَبَشَّرْنَا بِيْسَحَا وَمِنْ بَرَائِسَحَا قَالَتْ يَا وَيْلَتَا اَعْلِ دُوَعَنَا اَجُوزٌ وَاَعْلَا بَعْلِ شَيْخَا اِنُوا اَعْلَا لَشَيْءٌ عَجِيمٌ قَالُوا عَتَاجَ بِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ قَالُوا عَتَاجَ بِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَادُهُ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْبَيْنِ لَفْزِ اَحْلِ بَيْتَ آیا ہے؟ سِفَارَا بَارْمَا سُورَهُونجِ قَرْجَا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے اللہ کی اندھنے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُمَ اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشَرَا قَالُوا سَلَامَا قَالَى سَلَامٌ فَمَا لَبِسَا عَنْجَاءَا بِيْجْلِمْ حَنِيمٌ اِذَا عَنْجَاءَ مِن الْمُعَاجِرِينَ بَالْأَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِنْسَانُ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزُوْا عَنْهُمْ وَآتَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِيمٌ تَعْتَ لَا عَنْهَارُ خَالِدِ نَبِيَوْا عَبَدَا سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ اُچھیاں حکم تاہا لے آآ کسے اُچھا محل کسے قلعہ بنا لے آآ پر جالے دے اندر دوں نبی بچا لے آآ سمجھ نہیں آن دی تیری کسے تدبیر دی چوک و سندھی ڈٹھی پانچ وقت نماز پڑیا کر رب حسن آ پی چڑھا دے گا تے اینج کر کے میرے آقا گوچے پہنے تے جنور اپنے حسن دیتا ہے نا وہ سو جائے نا تے او دی مسومیت ویچے اضافہ ہو جانتا ہے تے اکا گوچے پہنے آپ کی یہ تے نبی رب دا نبی رب دا نہیں بولتے نہیں نبی رب دا صدیق دی گوچے رب دا صدیق دی گوچے رب دا قرآن ہے تے میرے رب ولو آوازہوں دیانے صدیق آج کوئی تیجہ ہے نہیں رج رج کے بے خلا دینیں بھی بے خلا راتی بھی بے خلا صبح بھی بے خلا شام بھی بے خلا رج رج کے بے خلا تے میرا صدیق کی اندہ اندہ دل کردائے سونے آہ ہر ویلے دل کردائے سونے آہ ہر ویلے تے نو کول بٹھا کے میں تاک دا رہاں تیرے پرا نہیں نب کے لئے آماں کتھو تیرے نال دا روز ہی نوال لبن ٹھر لے روز ہی گنڈیا رنہ ترا روز نوال لبنہ اور جیڑا محبو ہوئے اکدائی ہندہ نبی تا سچا آشا کے نبی تی حدیث دے ہندیا امامہ دے کول نہیں بیندہ پیران دے خطوے نہیں بیندہ مولویہ دیا گلہ نہیں بیندہ کسی تھی عرال نہیں بیندہ کسی تھی کیاس نہیں بیندہ وہ بیندہ رب تا قرآن بیندہ نبی تا فرمان بیندہ جیڑا سچے خبے ویندہ بزاری ہے سچے خبے ویکھن والا بزاری ہے دل کردائے سونے آہر ویلے تینکول بٹھا کے میں تقدار روا لوں لوں میرے دیا بن جان کیا محتاج میں نا اس آفدار ماں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت ناظر فرما حولیہ کو پا میں نا کھو وہ تے واسدی آنے تے واسدی آئی واسدی آئی واسدی آئی رینی آنے وقت گزردہ گئے ہے ٹیم گزردہ گئے ہے حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی انہادہ نکاح ہو گئے آئے لوگ میں گل والا آماں جگان دے پیر علی صلات و السلام دی واحد بیوی ہے جیڑی کمواری ہے باقی میرے پیغمبر دیاں جنیاں بیویاں نے دو رویت ویچ اوندیاں دو رویت آنے ایک ویچ ناؤنے ایک ویچ یارانے ایک رویت ویچ تیرہ آنے او تیرہ مالی جیڑی رویت او دے ویچ دو لاؤنڈیاں اوندیاں نے یارا مالی رویت یا ناؤن والی رویت جگان دے پیر علی صلات انہاں یارا نال سوائے عزرت ایشاد جنیاں نہ لکا کیتے یہاں تے کوئی متلکہ ہے یہاں کوئی بیوائے ہیں یہاں کوئی متلکہ ہے یہاں کوئی بیوائے ہیں دے چاہیے کوئی خواہش ہے کہ اللہ موت آئیت تیرے راہ چے شہادت دیا جائے اور کچھ نہیں چاہیتا اور کی شان دسا امی شادی جیدی شان دے ویچ قرآن آیا میرے والا تقیلہ ہو رہی ہے اور جیدے دار اقدست چل چل کے جیدے دار اقدست چل چل کے جیدے دار اقدست چل چل کے جیبرایل وی کرن سلام آیا جیدے دار اقدست چل چل کے جیبرایل وی کرن سلام آیا جیدے دار اقدست چل چل کے اے بیٹی پیاری صدیق دیئے اے دشار نبی سوہارن اے صحاب نبی دے پیارن جنتن من دین تو دارن اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب پیغمبر جناب محبوب پیغمبر جناب محمد اے دنیا جہان دے لوگو میرا ابراہیم اکلا سی روح زمین دے ہوتے میرا اعلان کرنے والا تو انہیں انہیں کم کیتا انہیں کم کیتا انہیں انہیں تبلیغ کی تھی اللہ فرمان دے نے انہا ابراہیم کانا امتا اور دنیا دے لوگو میرا ابراہیم کلائی پوری جماعتا کم کردہ سی اللہ اللہ تے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جدو حکم دیتا چالیس سال دے بعد جدو نبوت عطا کر دیتی اور میرے آقا کوئے صفات چڑھ کے آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ والی انہوں پیغام حق سنایا اس وقت جدو آپ نے کوئے صفات چڑھ کے اس بات دا نعرہ ماریا اللہ دے حکم دے مطابق یا ایوہ المدسر کم فانزر وَرَبَّگَا فَقَبِّرَ وَسِيَابَگَا فَتَحِرَ وَرُجْزَا فَحْجُرَ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْسِرَ وَلِي رَبِّكَا فَسْبِرَ فَائِزَانُ كِرَا فِنَّا قُونَ آقا نے جدو اللہ دے حکم دے مطابق وَرَبَّگَا فَقَبِّرَ سونے آم میری بڑھائی دا میری جگتائی دا میری تنہائی دا میری علوہی جدہ وحدہ نیجدہ اعلان کر دے آقا نے کوئے صفاتیں چڑھ کے جدو اعلان کیتا تے لوگوں گل سن لے آجے اس وقت سب تو پہلے تعید کیتی مردہ دیوچو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اوستو بعد اور تامیچو سب تو پہلے تصدیق کی تی ام المومنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہان غلام آویچو حضرت زید بن حارسان رضی اللہ تعالی انہوں بچے آویچو حضرت علی جل مرتضی حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں انہوں نے اکاد ہتھتے ہتھ رک کے بیعت کی تی اور لوگوں گل ذرا سن لے آجے آج لوگیں بات آن دے نے کہ ایل حدیث جڑے نے علی نوں نہیں من دے ایس کتاب دے اوطارن والے دیں خسا میں جڑا علی نوں نہیں من دا میں انہوں مسلمانی نہیں من دا اکمل تلگم دینگم و آتمام تو علیگم نعمدی و رضی تلگم الاسلام دین اوطین اس چیز دانا ہے جڑا میدان ارفات اللہ نے مکمل کر دیتا ہے اپنے پیغمبر تے اتار دیتا ہے اپنے پیغمبر نوں سنا دیتا ہے دنیا تک پیغام پوچھا دیتا ہے جدو ابو طالب نے ایک گل کہی میں اپنے ابا وجداد دا دین نہیں چھڑ سکتا میرے آقا اٹھ کے چلے جان دینے تھوڑی دیر گزر دیئے جنابِ علی جل مرتضی آ جان دینے آنکے آن دینے یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم تو اڈا چاچا ابو طالب بغیر کلمہ پڑندے ہی مر گیا ہے میرے آقا نوں بڑا ہی دکھ پہنچے آ آقا نوں بڑا ہی صدمہ پہنچے آ ارشان تو آواز ہوں دیئے لاہوریا سن لے اِلَّا قَلَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا اِلَّا قَلَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا مَنْ اَحْبُبَا پَرِشَان کیوں ہو گیا ہے غم زدہ کیوں ہو گیا ہے پھر کرماند کیوں ہو گیا ہے حدیت دینا تیرے ہاتھ تے تیرے واس ویچ کدے ہاتھ ہو اچھے کدے باس ہو اچھے اسے باس دے دے باپا جی آن دے لے لَاگَ جَنَّتْ قَوْسَرْ نَحْرَا لَاگَ جَنَّتْ قَوْسَرْ نَحْرَا جیدہ جی کرتے نا حوزے قوصر بینوں سبحان اللہ کیا دے درہا لَاگَ جَنَّتْ قَوْسَرْ نَحْرَا تُورو یا آمن والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں عجموں شام اے لگوں چاننگے آؤ گے رے بے نصیب نبی دے چاچے جیڑے رہ گے وچ ہنے رے حدیت اللہ دے ہاتھ میں چے علی بھی حدیت نہیں دے سکدا نبی بھی حدیت نہیں دے سکدا گلدہ سرے آسا خندق کھوڑ دی جا رہی ہے خندق کھوڑ دیا کھوڑ دیا ایک پتھر آ گیا شہابا نے اپنا بس لالے آ پتھر نہیں پی آ ٹوٹ دا چگان دے پیرن سلا تو سلام نو جا کے اطلاع دیتی اللہ حوریہ دسنا یہ جاننا کہ پتھر ہووے شجر ہووے حجر ہووے جانور ہووے چرند ہووے پرند ہووے جنگل دے درندے ہونا اور بے جان چیزاں ہی آمینہ دے لال نو پہچان دیا نو شہابا نے اکا نو جا کے دسے اکا ایک پتھر نہیں ٹوٹ دا پیا تو میرا پیر وے کھو میرا پیر آج دے پیر طرح نہیں آپ پتھلہ مار کے تو منجے دے بیٹھے تے مرید تھلے سفا دے ننگی بہری قلعہ تو لیلہ بن کے آتوں اور میرا پیر آپ نال خندق پہ آکھ خود دے نال سی ابا دے رہا لکے خندق پہ خود دے نے آقا فرما دے نے کیڑا پتھر ہے چگانگے پیر علی شلام نے اوہ گینٹی آہ سمجھ دیو نا گینٹی جیڑی جدے نال آہ سڑک پتھر وغیرہ توڑ دے نے آقا علیہ السلام نے چوکے بسم اللہ پڑھ کے اوہ دیوتے جدو اوہ گینٹی ماری حدیث باگ اندر موجود ہے پتھر ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ گیا خندق کھو دی گئی ہے صحابہ مدینہ دے اندر نے یہودیاں دا ایک پہلوان عبدِ بَد دے نا ہے ایک کلہ ہزار بندے دا مقابلہ کر دا ہے ہزار بندے دے نال لڑائی کر دا ہے ہزار بندے دے نال پورا اتر دا ہے اے نا خندق پار کر کے آگیا آگے انہیں لڑکرہ ماریا اوہ مسلمانوں میں آپ کے بات آیا ہے کوئی تو اٹھے چھو جڑا میرا مقابلہ کرے اللہ اللہ صدقِ قربان جامع حضرتِ علی المرتضی گجگِ ذرا رضی اللہ تعالی عنہ ارض کر دینے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آقا جی اجازت دے ہو میں اے دا مقابلہ کرا جا کے ادھر ہزار بندے اے دا مقابلہ کرنوالا اے دا جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وجود بھی تھوڑا جے ہے قد کاٹ بھی پورا جے ہے جسم بھی پورا جے ہے آن دینے آقا جی اجازت دے ہو میں اے دا مقابلہ کرنا میرے آقا نے انجھ کر کے ہاتھ چکے نال دعا کی تھی عرشہ مالیہ اے میرا علی جیڑا ہے چچے دا بیٹا ہے میری فاطمہ دا سر دا تا جے عرشہ مالیہ اے نو فتح تے نسرت آتا کر دے میں اللہ اے نو غلب آتا کر دے میں آقا اے جازتہ دے دے نے حضرتِ علی المرتضی حالہ حالاتِ جنگ والا سمانِ حرب پہن کے زیرہ پہن کے تلوار لے کے میدان میں چاہ جان دے نے اے جیڑا عبدِ وَدِ یہودیاں دا پہ حلوان ہے اے جدو حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو نبیندہ اندہ باوا رضی اللہ